فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعص فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ و ان کانو من قبل لفیق ملال مبین آمنتو باللہ صدق اللہ العلی العظیم سرپرست اجلاس دائی اسلام دامت برکاتوں ملکت سیاء اسٹیج پہ تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ خانقہ عارفیہ سید سراما کی تاریخی سرزمین پر دیگر علاقہ جات سے تشریف فرما ہونے والے برادران اسلام اور برادران وطن آپ تمامی حضرات کو ماہ میلاد النبی مبارک ہو بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے عنوان اور سبجیکٹ کی طرف آ رہے ہیں عنوان ہے امن و انسانیت کا پیغام سلامتی و شانتی کا پیغام انسانیت کے نام تو ہم سب سے پہلے ہم دوسنا کریں گے رب العالمین کی جو سارے انسانوں کا رب ہے صرف مسلمانوں کا رب نہیں الحمدللہ رب العالمین تعریف اس خدا کی جو پالنے والا ہے سارے سنسار کا اور درود و سلام بھیجیں گے خراج عقیدت اور شردانجلی پیش کریں گے انسانیت کے رہنما آدمیت اور مانوتہ کی سچی پہچان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حمد و سنہ رب العالمین کی جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ دیا اور درود و سلام محمد مصطفیٰ پر جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا آج کے اس اجلاس میں انسانیت کی تحفظ و بقا کے لیے ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے بہت ہی زوراور خطاب فرمایا اللہ کرے سب کی سمجھ میں آیا ہو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی حاصل ہو میں چند باتیں میلاد النبی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جہاں تاریخ تھا ظلمت قدہ تھا سخت کالا تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت قدہ تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اوجالا تھا کسر باقی نہ رکھی بز میں ان کا جگ مگانے میں عرب میں چاند نکلا چاند نی پھیلی زمانے میں امیر کارمہ بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے محمد مصطفیٰ کے نام نے توفہ کا رخ پھیرا ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی روب جانے مدینہ کے اوجالو ہم بھی تاریخی کے مارے ہیں ذرا سی روشنی کر دو ہمارے آشیانے میں حضرت اگرامی جب سے انسان اس دنیا میں آیا علم لے کر آیا عقل لے کر آیا جب جب اس نے علم اور عقل کا پوزیٹیو استعمال کیا ہے تو دنیا میں امن و شانتی دیکھنے کو ملی ہے اور انسانیت کا قد بلند ہوا ہے مانوتا کا چہرہ نکھرا ہے ظلف گیتی سلجی ہے اور جب انسان نے علم اور عقل کا استعمال نگیٹو وے میں کیا تو عدل ظلم میں بدل گیا علم جہالت میں بدل گیا انکسار گھمنڈ میں بدل گیا انسان شیطان بن گیا رب العالمین نے انسانیت کو دو ایسے جوہر عطا فرمائے ہیں جن میں ایک کا نام ہے عقل اور دوسرے کا نام ہے علم ایک مخلوق ہے جانور اور ایک مخلوق ہے فرشتہ اور ایک مخلوق ہے انسان جانور وہ جس میں عقل نہ ہو صرف ضرورت ہی ضرورت ہو جانور کو صرف اپنی ضرورت سے کام ہوتا ہے عقل سے واسطہ نہیں بھوک لگی کھا لیا پیاس لگی پی لیا وہ کھانا جانتا ہے پینا جانتا ہے جہاں چاہا بیٹھ گیا جس کا کھیت چاہا چر لیا اس کو اس سے مطلب نہیں کی کس کا نقصان ہو رہا ہے اس کو اس سے مطلب نہیں کی کون سی جگہ پاک اور پویتر ہے کہاں بیٹھنا چاہیے اور کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے جانور ہے بے عقل ہے آپ نے ایک ڈنڈا مارا پچکا دیا اٹھا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو جہاں عقل نہ ہو اس کا نام ہے جانور جہاں صرف ضرورت ہی ضرورت ہے اور جہاں عقل ہو ضرورت نہ ہو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت نہ پہننے کی ضرورت نہ سونے کی ضرورت اس کا نام ہے فرشتہ فرشتے کے پاس عقل تو ہے ضرورت نہیں جانور کے پاس ضرورت ہی ضرورت ہے عقل نہیں جہاں ضرورت اور عقل دونوں برابری کے ساتھ رکھ دیا جائے اس مخلوق کا نام ہے انسان اس لئے کہ اس کے پاس عقل بھی ہے اور ضرورت بھی ہے ضرورت کی وجہ سے جانور والی صفت کو ہم اس کی ذات میں دیکھتے ہیں عقل کی وجہ سے انسان والی صفت اس کے اندر دیکھتے ہیں عقل جب اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتی ہے ایک میرا فائدہ ہو رہا ہے ایک سنسار کا فائدہ ہو رہا ہے ایک فائدہ میرا ہو رہا ہے ایک سماج کا ہو رہا ہے اپنا فائدہ حاصل کروں تو سماج کا فائدہ جا رہا ہے سماج کا فائدہ کروں تو اپنا فائدہ جا رہا ہے جب آدمی یہاں آ کر اپنی ذات کو جماعت پر قربان کر دیتا ہے اپنے ہیتوں کو دوسروں کے ہیتوں کے لیے قربان کر دیتا ہے تو اب یہ آدمی فرشتے سے اونچا ہو جاتا ہے اور جب سماج کی ضرورت کو اپنے لیے قربان کر دیتا ہے سماج چلے بھاڑ میں جائے میرا کام ہونا چاہیے تو یہ جانور بن جاتا ہے اسے نہ جانور بننے کی ضرورت ہے نہ فرشتہ بننے کی ضرورت ہے اس کو قدرت نے انسان بنایا ہے اس کی عزت اسی میں ہے کہ یہ انسان بن کر رہے اب انسانیت کی تاریخ اور ہسٹری اور اتحاس پہ نظر ڈالیے پڑھے لکھے لوگ یہاں ہمارے ہندو مسلم دونوں بھائی بیٹھیں تاریخ پہ سب کی نظر ہے میں بھی ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں اس کا تاریخ آدمیت و انسانیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو کہیں یہ جنت بے نظیر نظر آتی ہے اور کہیں یہ جہنم کا شولہ اٹھاتے ہوئے دکھلائی دیتی ہے امن و امان ہے تو خوشحالی کی لہریں پیدا ہو جاتی ہیں ظلم و ستم ہے تو بدحالی کا جہنم سامنے آتا ہے ذمہ دار ظلم و ستم کا بھی یہی انسان ہے اور امن و شانتی کا فرض بھی یہی انسان ادا کر رہا ہے جب جب امن و شانتی کی لہریں اس دنیا میں چلی ہیں تو ایمان کی بھی حفاظت ہوئی ہے آمال کی بھی حفاظت ہوئی ہے اخلاق کی بھی حفاظت ہوئی ہے بچے یتیم بننے سے بچے بھی ہیں ماں اور بہنوں کی مانگ کا سندور بھی کوئی ظالم کھرچنے کے لیے تیار نہیں ہوا مگر جب ظلم و فساد کی لہریں اٹھیں تو دیکھتے دیکھتے ہم نے ہستے ہوئے بچوں کو موت کی آگوش میں پایا مکانوں سے ظلم و ستم کا دھوان اٹھتا ہوا پایا نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر وہ بھی سمہ ہم نے دیکھا اور ماحول کو امن و شانتی کے سائبان میں انسانیت کو آگے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کم یا کچھ زیادہ نبی آئے ان میں سے ہمیں دو چار درجن لوگوں کا نام معلوم ہے حضرت آدم کا نام معلوم ہے حضرت اہیہ کا نام معلوم ہے حضرت زکریہ کا نام معلوم ہے نام دوں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کا نام معلوم ہے حضرت موسیٰ کا نام معلوم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم ہے یہ سب پروفٹ ہیں میسنجر آف گارڈ تو نام تو ہمیں معلوم ہیں دو چار درجن مگر ایمان لانا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم یا زیادہ پر اس لئے کہ آئے خدا کے دودھ ایک لاکھ چوبیس ہزار کچھ کم یا زیادہ اب کچھ کا نام معلوم ہے اور کچھ کا نام نہیں معلوم کچھ کو نبی ہم مانتے ہیں جن کا نام معلوم ہے اور کچھ لوگوں کے کیریکٹر ایسے ہیں جن کے کیریکٹر دیکھ کر نبیوں کی یاد آجاتی پیغمبروں کی یاد آجاتی اب یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے مگر ان کی پرشنسہ تو ہم کریں گے ان کی اچھائیوں کا بکھان اور بیان تو ہم کریں گے اس لئے قرآن نے کہا کہ تم کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے مذہبی پروجوں کو کبھی برا مت کہنا ہے یہ قرآن کا حکم ہے اور میں ہاں خطابت اس وقت نہیں کر رہا ہوں نہ یہ خطابت کرنے کی جگہ ہے یہ تو پینے پلانے کی جگہ ہے یہ خانکاہ نہیں ہے یہ خانکاہ ہے یہاں پڑھایا کم جاتا ہے پلایا زیادہ جاتا ہے ایک انسان کے صدھرنے کا راستہ ہیں کتابیں اور ایک انسان کے صدھرنے کا راستہ ہے کتابوں کو جن لوگوں نے پڑھ لیا وہ اپنے عمل میں خود کتاب بن گئے تو جب آدمی اپنے عمل میں خود کتاب بن جاتا ہے تو بے پڑھا لکھا آدمی بھی اس کتاب کو پڑھنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے ایک اچھے آدمی کا اچھا سنسار ایک اچھے آدمی کا اچھا عمل ایک اچھے آدمی کا اچھا پیار ایک آدمی کی اچھی خوشگفتاری ایک آدمی وہ ہے جس میں رحم و کرم کا جذبہ ہے جو ظلم و ستم سے لڑتا ہے جو ذات برادری دیکھ کر اور لوگوں کا دین دھرم دیکھ کر انصاف نہیں کرتا انصاف کا چہرہ دیکھ کر انصاف کرتا ہے جو اپنے بیگانے کی تمیز سے اوپر اٹھ کر اپنا جیون برتتا ہے ایسا آدمی ہر مذہب کے لوگوں کے لیے پیارا ہے اور ایسے آدمی سے سبھی لوگ پیار کرتے ہیں سبھی لوگ محبت کرتے ہیں ایسا آدمی چاہے آپ کے مذہب کا ہو چاہے نہ ہو اور پھر مذہب مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا ہے انسانوں کی عقل میں جب فطور آیا اور انسانوں نے اپنے علم کا جب غلط استعمال کیا تو کیا ہوا آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہوا عراق میں آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے فلسطین میں آپ جانتے ہیں کیا ہوا لیبیا میں آپ کو معلوم کیا ہوا بوسینیا اور چیچینیا میں اس کی بھی آپ کو خبر ہے امریکہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے عقل بھی اس کے ہاں بہت زیادہ ہے علم کا بھندار بھی اس کے ہاں بہت زیادہ ہے مگر انسانیت کو برباد کرنے والا ایٹم بم بھی اسی کے پاس سب سے زیادہ ہے یہ ایٹم بم کیا دے گا آپ کو اور جہاں جہاں یہ حرکت میں آیا ہے کیا ملا ہے آپ کو ہتھیاروں کے سوداگروں نے کبھی بھی دنیا کو شانتی نہیں دی جو لوگ انسانوں کو مارنے کے لیے تجارت کر رہے ہیں جو انسانی آبادیوں کو برباد کرنے کے لیے کاروبار کر رہے ہیں وہ دنیا کو کیا آمن دیں گے کیا شانتی دیں گے اور غریب دنیا اس میں ہمارا ہندوستان بھی شامل ہے اس سے کٹ کر ایک الگ ملک بنا پاکستان بھی شامل ہے ایسیا کے دیگر ممالک بھی شامل ہیں میں پوچھتا ہوں کہ صرف ایسیا میں جنگ کیوں ہو رہی ہے یہ جنگ امریکہ میں کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ جنگ رشیہ میں کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ جنگ انگلستان میں کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ جنگ فرانس میں کیوں نہیں ہو رہی ہے وہاں جنگ نہیں ہوتی جنگ کے سامان بکتے ہیں خریدنے والے کون لوگ ہندوستان ہے پاکستان ہے ایشیا ہے افریقہ ہے غریب ملک ہے تو اب ہتھیار بیچنے والوں کا طریقہ کیا ہے ان کو لڑانے کے لیے وہ شڑی انتر کرتے ہیں اور جب ان میں نفرتوں کی دیوار وہ کھڑی کر دیتے ہیں تو اپنے ایٹم بم سے اس کو ڈھا ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن ہمارے پاس ہے امن کا مرکز ہم ہیں آتنکوات ختم کرنے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے تو آتنکوات پھیلائی ہے کس نے اور آتنکوات کی پریبھاشہ کیا ہے کسی بے قصور کو آتنکت کرنا اس کا نام ہے آتنکوات اور جو کسی بے قصور کو آتنکت کرتا ہے اسی کا نام ہے آتنکواتی صاف حسیدی بات مگر یہ لفظ اتنا چالاک ہوشیار ایار اور مکار ہے کہ اس کی پریبھاشہ لوگ اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں تو جب تک انسان اپنی اقل کو اور اپنے علم کو نگیوٹی ویم میں استعمال کرنے ہوئے صرف اپنے فائدے کے لیے عمل میں لائے گا اس وقت تک دنیا کے انسانوں میں نہ امن ہوگا نہ شانتی ہوگی اور انسانیت برباد ہو جائے گی اب آئیے ہم چلیں چھٹھی صدی اس وی کا جائزہ لے بات بڑی لمبی ہو جائے گی تمہید میں نے بڑی اونچی اٹھا دی ہے ساتوی صدی کا جائزہ لے ایک زمانہ تو وہ ہوا کرتا تھا جس کی ہم کلپناوں کی باتیں سنتے ہیں جن میں کلپناوں کے ذریعے ہمارے سامنے ایک آستہ آتی مگر ہسٹری ہماری کلپناوں کا ساتھ نہیں دے تاریخ ہماری کلپناوں کے ساتھ نہیں چلی ایک حادثہ ہوا دنیا میں ایک واقعہ ہوا دنیا میں تو تاریخ کے کیمرے نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا قائد کر لیا اتحاس نام کس چیز کا کوئی گھٹنا گھٹی اتحاس کار نے اس گھٹنا کو لکھ لیا پچھلے زمانی کی تاریخ کا ہمیں پتا کیسے چلتا ہے نہ ہم اس دور میں تھے نہ ہمارے باپ دادا تھے مگر ہمیں کیسے پتا چلا کی اٹھارہ سو ستاون میں انگریزوں نے اس ملک پہ قبضہ کیسے کیا ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس چھوک نے اس ملک میں حکومت کیسے کی یہ سب چیزیں ہمیں تاریخ کے حوالے سے معلوم تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتحاس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہماری آستہ تو بن جاتی ہے مگر ہسٹری ہماری آستہ کا ساتھ نہیں دیتی دونوں طرح کی چیزیں ہیں سامنے اب میں چونکہ ربی الاول کا مہینہ ہے اس مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم پیدا ہوئے تھے اسی کو میلات کہتے ہیں ہر بھی زبان میلات کے معنی پیدائش اور نبی کے معنی ہے غیب کی چھپی ہوئی خبریں جو خدا کے ہاں ہیں وہ بندوں کو دینے والا تو میلات نبی کا مطلب ہوا نبی کی پیدائش نبی کا برث ڈے اور برث لو کو سیلیبریٹ دنیا کی ہر قوم کرتی اب میں جانوروں کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ برث ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا نہیں مگر انسانوں کو تو جانتا ہوں کہ وہ برث ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر سماج میں برث ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہم کرتے ہیں سیلیبریٹ اب جل لوگوں کو اس سیلیبریٹ سے ہی انکار ہو ان بھائیوں سے تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس لئے کہ کوئی اپنی بات زبردستی تو منوان نہیں سکتا میں اپنی بات کہہ رہا ہوں ہم نیکو بد حضور کو سمجھائے جائیں گے مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے ہم منوانے نہیں بیٹھے ہیں بتانے بیٹھے ہیں آپ کے کامن سنس پہ ہے مان لیجیے تو سبحان اللہ نہ مانیے جزاک اللہ آئیے تو ویلکم جائیے تو بھیڑکم ہماری کا پریشانی ہے تو عرض یہ کھڑنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اب میں آپ کو لے چلا ہوں اتحاس کی روشنی میں ہسٹری اور تاریخ کی روشنی میں چھٹھی صدی عیسوی میں یہ اکیسمی صدی عیسوی میں بات کرنے جا رہا ہوں چھٹھی صدی عیسوی تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ چھٹھی صدی عیسوی میں تاریخ کہاں کھڑی اتحاس کہاں تھا تو جہاں تک ہم ہمارے پاس تاریخ کا علم ہے ہم اس کی روشنی میں آپ سے کہیں گے کہ چھٹھی صدی عیسوی میں تاریخ اپنے جوبن پہ تھی رائٹر کے ہاتھ میں قلم آ چکا تھا دنیا میں جو کچھ بھی اچھا برا ہو رہا تھا وہ سب لکھا جا رہا تھا اسی چھٹھی صدی عیسوی میں اپریل خدا نے انہیں ساری انسانیت اور ساری مانوتہ کا پیغمبر بنائے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے نا ساری مانوتہ کا پیغمبر کوئی نہیں تھا کوئی مصر میں آیا تو مصر والوں کا پیغمبر تھا کوئی شام میں آیا تو وہاں والوں کا پیغمبر تھا کوئی کسی قبیل کمبے میں آیا تو وہاں والوں کا خدا کی طرف سے میسنجر تھا مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے میرے پیغمبر آپ اعلان کیجئے کہ میں صرف عرب والوں کا رہنما بن کر نہیں آیا ہوں جس طرح میں عرب والوں کا رہنما ہوں اسی طرح میں عجم والوں کا بھی رہنما ہوں میں پچھم میں بسنے والے انسانوں کے لیے بھی رحمت ہوں پورب میں بسنے والے انسانوں کے لیے بھی رحمت ہوں جو مجھے مانتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہوں جو مجھ پر تیر اور پتھر کی بارش کرتے ہیں میں ان کے لیے بھی رحمت ہوں اب رحمت اللی العالمین آئے کب آئے اپریل پانچ سو ستر عیسوی باپ کا نام کیا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ اس کا عرط ہے اللہ کا بندہ چونکہ میرے غیر مسلم بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں ان کی ریائت سے میں بول رہا ہوں ورنہ آپ کے ذریعے لے اگر میں بولتا تب تو کہتا میں تابیش خنجر احساس کی آگوش میں جتنی بھی تمنایں مجھے مجروح نظر آ رہی ہیں سب سازے ہستی سے بارے ناکامی پیہم سے دفتی چلی جا رہی ہیں مگر اس زبان کو میں نہیں استعمال کر رہا ہوں میں وہ زبان استعمال کر رہا ہوں جو میرے سارے بھائیوں تک پہنچ جائے ماں کا نام باپ کا نام عبداللہ عبداللہ کے معنی کیا ہیں اللہ کا بندہ ہائے کوئی ہندو مسلمانوں میں جو کہہ دے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ارے بھئی ہندی میں اشور کہتا ہے عربی میں اللہ کہتا ہے انگریزی میں گارڈ کہتا ہے تو جو دھارمک لوگ ہیں کسی کو انکار ہے کہ میں گاڑ کا بندہ نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں لفظ ہی تو بدلے ہیں نا زبانوں میں الگ الگ نام یہ جو خدا خدا آپ کر رہے ہو یہ لفظ خدا کیا ہے یہ پرشین کا ایک جملہ ہے خدا پرشین کا خدا کے معنی بھی اللہ ہمارا ہندو بھائی سب ہی کہتے ہیں ایک ہی ذات ہے سب کا مالک ایک ہے تو جب آپ بولتے ہو کہ سب کا مالک ایک ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے دوسرا کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا جب بھی مالک ہے تو ایک ہے ہاں سمجھ اور سمجھانے کے طریقے الگ الگ ایک مالک اس مالک نے جس باپ کا بیٹا بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ان کا نام تھا عبداللہ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ تو پیدا ہوئے عبدیت کے خمیر سے ماں کا نام تھا آمنا آمنا کا مطلب ہے امن والی شانتی والی امن و شانتی کا پیغام انسانیت کے نام ماں کا نام کیا تھا آمنا ارتھ کیا ہے امن والی انصاف والی شانتی والی دیا والی تو باپ عبداللہ حضور پیدا ہوتے ہیں حضور کا ملاد ہوتا ہے عبدیت کے خمیر سے ماں آمنا جس پیٹ سے آ رہے ہیں امن و شانتی کے پیٹ سے آ رہے ہیں امن و شانتی کے خزانے سے دنیا میں آ رہے ہیں اور جس دائی نے دودھ پلایا تھا بھائیو اس کا نام ہے حلیمہ حلیمہ کے معنی ہلم والی بردباری والی انکسار والی دیا والی محبت والی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات پہ انہیں دو گود ملی باپ کا انتقال جب ماں کے پیٹ میں تین مہینے کے تھے جب ہی ہو گیا یتیم پیدا ہوا ماں آمنا دائی حلیمہ اب جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا کسی بچے کی پیدائش کے موقع پر ماں کی گود سے جب وہ آتا ہے زمین پر تو ماں ہی بتا سکتی ہے نا کہ میرا بچے کی کیا پوزیشن تھی اس وہ ماں کے علاوہ کوئی دوسرا تو نہیں بتا سکتا تو ماں سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا جب وہ پیدا ہوئے تو جب زمین پہ آئے تو ان کی کیفیت کیا دی اب ماں کا بیان تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے وہ کہتی ہیں جب میرے لال نے دھرتی پہ قدم رکھا تو میں نے کمال کا موجزہ دیکھا کمال کا کرشمہ دیکھا میرا بچہ سمجھدار آدمیوں کی طرح سجدے میں چلا گیا اور زبان فساہت سے جیسے نوجوان آدمی بولتا ہے ایسے میرا محمد بولا سبحان رب العلا میں تعریف کرتا ہوں اپنے رب کی جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد میرے لال نے کہا اللہم یا رب حبلی امتی اے میرے رب اس سنسار میں بسنے والے انسانوں کو میرے دامن رحمت میں دے دے یہ دو بات انہوں نے کہی ہے پیدا ہونے کے فوراں بعد اور پیغمبر اگر پہلے ہی دن بول دے تو تاجب مت کیجئے پیغمبر کی شان تو وہ ہوتی ہے کہ وہ بولا تو کیا بولا وہ تو پتھروں سے بولوا دیتا ہے درختوں سے بولوا دیتا ہے پہاڑوں سے بولوا دیتا ہے پہلے ہی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے بلا باپ کے تھے نا قدرت دکھانا چاہتی تھی دنیا کو ہم ماں باپ کے ذریعے بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں بلا باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں اور جو ماں باپ نہ ہو اس کو بھی حضرت آدم کا کون ماں باپ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری قوم پہنچ گئی اور ان کی ماں سے کہا مریم تمہارا کوئی شوہر نہیں یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا تو قرآن قریب میں پڑھنا سورہ مریم میں وہ بچہ ہی بول اٹھا ایک دن کا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابِ وَجَعْلْنِي نَبِيَا حضرت عیسیٰ ایک دن کے بچے میں جھولے سے پوکار اٹھے ایک دن کا بچہ پوکار اٹھا اے لوگو میں اللہ کا نبی ہوں میں میسنجر آف گارڈ ہوں مجھے اس نے کتابِ ہدایت دی ہے وہ تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجائے یہ ہوتے ہیں پیغمبر کے موجزات جن میں نہ عقل کا دخل ہوتا ہے نہ علم کا تو دو کام کیا حضور نے دنیا میں آنے کے بعد وہ دونوں کام کیا ہیں بھائیو ایک تو خدا کی تعریف کیا دوسرے تمام بندوں کو اپنے دامنِ رحمت میں لینے کی خدا سے دعا کیا ان سب کو میرے دامنِ رحمت میں دے دیں دو چیز نا آدمی میسیج کب دیتا ہے سنسار کو دیکھو میں مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی تو ہوں ہی مگر پارلیمنٹ کا بھی پڑھا ہوا آدمی یہ اور بات ہے کہ دونوں جگہ کم پڑھا ہے کڑھا زیادہ ہے تو اس بات کو سمجھنا کب میسیج دیتا ہے آدمی میں آپ کو میسیج کب دے رہا ہوں میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں پڑھنے کے بعد کیا یہی میسیج میں نے بچپن میں دیا تھا آپ کو جو آج دے رہا اس ملک کے راشپتہ نے آپ کو میسیج کب دیا کیا پہلے ہی دن دے دیا تھا کوئی پروفیسر آپ کو میسیج کب دیتا ہے کوئی عالم اپنے تعلیم علموں کو میسیج کب دیتا ہے درسگاہ میں پروفیسر کالج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانوتا کو میسیج کب دیا ہے اپنے میلاد کے دن اپنی پیدائش میں اور دو میسیج دیئے میلاد نبی کے دو میسیج نوٹ کیجئے ایک میسیج ہے کہ پیدا ہوتے ہی اپنے پیدا کرنے والے کی تاریف کیا بھکتی کیا سجدہ کیا دوسرا میسیج یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی سارے سنسار کے انسانوں کو اپنے دامنے رحمت میں اپنے دامنے دیا میں لینے کی دعا کیا تو میسیج کیا ملا میلاد النبی کا میسیج پیدا ہوتے ہی یہ ملا کہ اے مانوتا تجھ پر صرف دو حق ہیں دو کام کر لیا تو تم سچے سچے انسان ہو اچھے انسان ایک تو اپنے پیدا کرنے والے کہاں قدا کرو ایک جیتنوں کو پیدا کیا ہے ان کی خدمت کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا یہ دو بنیادی میسیج ہے دو بنیادی پیغام جس نے پیدا کیا اس کا حق ادا کرو تو اس کا حق کیا ہے پوجہ پاٹ ہے اس کی عبادت ہے اس کے حکم کو ماننا ہے دوسرا حق کیا ادا کرو مانوتا کی سیوہ کرو مذہبی اسطلاح میں خدا کا حق ادا کرنے کو مذہب کہتے ہیں اور انسانیت کی سیوہ کرنے کو سیاست کہتے ہیں تو حکم ہوا کہ مذہب اور سیاست دونوں کو پیرلل لے کے چلے خدا کا حق ادا کرو یہ مذہب ہے بندوں کا حق ادا کرو یہ سیاست آج تو سیاست کی شکل بہت بگاڑ دی گئی آج تو بندوں کا حق ہڑپ کرو یہ سیاست بن گئی بندوں کو لوٹو نیتا بن کے یہ سیاست بن گئی جھوٹ بول کر بندوں کو فریب دو یہ سیاست بن گئی میں جب امپی نہیں تھا تو میرے پاس ایک لاکھ بھی نہیں تھا چھ سال میں میں اتنا بڑا بہادر ہو گیا کہ چھ ارب لے کے نکلا جنتا جو تھی میرے زمانے میں جب میں امپی بنا تو لکھ پتی تھی جب میں لکھ پتی نہیں تھا تب جنتا لکھ پتی تھی اور جب میں ارب پتی بنا تو جنتا ایک ہزار روپے کی بھی نہیں رہ گئی اب یہاں ایک قصہ سنا دوں آپ قصہ یہ ہے ایک بڑی جنٹل مین لڑکی شادی کے بعد اپنی سہیلی سے بولی کہ جانتی ہو میں نے کس نے بنایا میرے پتی کو کروڑ پتی تو اس نے کہا میں نہیں جانتی کہا میں نے بنایا میں نے کہا اچھا تم نے کروڑ پتی بنایا کہا ہاں کہا اس سے پہلے کیا تھا کہا اس سے پہلے تو عرب پتی تھا کھرب پتی تھا کروڑ پتی میں نے بنایا تو یہی حال اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے آج کے راج نیتگ لوگ کر رہے ہیں پارٹیا جیت رہی ہیں ملک ہار رہا ہے دیش کی ویبستہ چربر آ رہی ہے انسان کہتا ہے میں نے ترقی کیا 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 لاؤڈ سپیکر بنایا میں نے یہ ہے میری ترقی ہوائی جہاز بنایا میں نے یہ ہے میری ترقی ایٹم بم بنایا میں نے یہ ہے میری ترقی کرسی بنایا یہ ہے میری ترقی ہرے میں کہتا ہوں بیوکو یہ تیری ترقی نہیں ہے یہ اس لکڑی کی ترقی ہے جو تیرے علم اور عقل سے پیڑ سے کرسی بن گا یہ لوہے کی ترقی ہے جو تیرے علم اور عقل سے لورڈ سپیکر بن گا یہ اس تیل کی ترقی ہے جو تیرے علم اور عقل سے جہازوں کی شکل لے کے چلی آدمی جس چیز پر زور دے دیتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے آپ نے زور دے دیا لکڑی پر کی جنگل میں آگئی آپ کے بیچے آدمی جس چیز پر زور دے گا وہ چیز ترقی کر جائے گی تو یہ تو چیزوں کی ترقی ہوئی نا آپ تو آدمی ہو نا آپ تو انسان ہو نا یہ آپ کی ترقی کہاں ہے یہ تو آپ کے ذریعے لکڑی کی ترقی ہے آپ اپنی ترقی بتائی اپنا ڈیولیپمنٹ بتائی آپ آدمی ہیں اگر آدمیت نے ترقی کی ہو تو وہ بتا دیجئے اگر انسانیت نے ترقی کی ہو تو وہ بتا دیجئے اگر مانوتہ نے ترقی کی ہو تو وہ بتا دیجئے جس انسان کے ذریعے چیزیں ترقی کر گئیں اس انسان نے انسان کی شکل ہی بگھر دیا اس انسان نے مانوتہ کو رسوہ زلیل کر دیا یہ تو ہے حال تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ذہن دیا اگر ترقی کرنا ہے میلاد النبی کا دو پیغام جس نے پیدا کیا اس کا حکم کبھی مت توڑنا ایمانداری سے اس کا بندہ بن کر رہنا اس کا پجاری بن کر رہنا اور یہ اس کا کمبہ قبیلہ ہے جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آج کل تو کیا بتاوے ہم آپ کو جس نام سے بھی پیٹ بھرتا ہو اس نام کو اچھال دیجئے پیٹ بھرنے سے مطلب ہے اپنا سوارتھ پورا کرنے سے مطلب ہے دھرم کے نام سے سوارتھ پورا ہوتا ہے تو ہندو مسلم کر کے سوارتھ پورا کر لیجئے غریب کے نام سے سوارتھ پورا ہوتا ہے تو غریبوں کی جائجہ کار کر کے سوارتھ پورا کر لیجئے امیر کے نام سے پورا ہوتا ہے تو امیروں کی چمچہ گری کر کے پورا کر لیجئے یہ تو ہے زمانہ حضور نے کیا 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 دیا ہمیں پیدا کرنے والے کہا قدا کرو اور بندوں کی کرو خدمت اب اس میں یہ بندیں ہیں کیا خدا کی نظر میں یہ ملاد النبی نے ہم کو سمجھایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق ایال اللہ یہ جتنی معنی ہوتا ہے یہ سب اللہ کا کمبہ ہے قبیلہ ہے یاد رکھنا یہ اللہ کا خاندان ہے اسے ہندو مسلمان اور سکھ حیثائی کی نظر سے مت دیکھنا اسے خدا کے بندے کی حیثیت سے دیکھنا اور تم پر فرض ہے کہ تم جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہو اسی طرح اللہ کے خاندان کی حفاظت بھی کرو یہ ملاد النبی کا پیغام یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیس ہے کب دیا پیدا ہوتے ہی اپنے عمل سے ہم تو جب بڑے ہوتے ہیں تب نہ کوئی بات کہتے ہیں دوسری بات بتا دوں آپ ذہن میں رکھئے گا میں علی زبر آب زبر باکا کھا گھا سے بولا ہوں تاکہ ایک ایک بات اترے آپ کے ذہن آگے بڑھتے ہیں اب جب یہ پیدا ہوئے تب کیا ہوا سات دن تک اپنی ماں کا دو دنوں نے پیا کتنے دن سات دن اس کے بعد کیا ہوئے عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ اونچے خاندان میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو دو چار دن ایک ہفتے کے بعد علاقوں سے دوسرے دہاتوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آتی تھے انہیں کہتے تھے دائی ان کا کاروبار تھا یہ آپ کے گھر سے بچہ لے لیا لے جا کے دہات میں دو سال تک دودھ پلایا بچے کی پرورش کیا بچے کی دیکھ ریک کیا بچے کا پالن پوشن کیا آپ کے گھر سے تنخواہ لیا یہ تھا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں پیدا ہوئے تھے عرب کی دنیا کے سب سے اونچے خاندان میں پیدا ہوئے تھے سب سے اونچے گھر میں پیدا ہوئے ایسے لوگوں میں پیدا ہوئے تھے جہاں گریبوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی جاتی تھی ایسے لوگوں میں پیدا ہوئے تھے جہاں دلیتوں اور بیک ورڈوں کو برابری میں بیٹھنے کے لیے کتہ ہی نہیں قبول کیا جاتا تھا اور اگر کوئی بیٹھ جاتا تھا تو گردنیں مار دی جاتی ساتھ میں کھانا پینا تو بہت دور کی بات جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں چھٹی صدی سوی کی پڑھئے نیوٹرل ہو کر جاکہ اتحاس اس گھر میں پیدا ہوئے اس ماحول اب دائی آئی لینے سب دائیاں آئیں ایک دائی ان کو بھی لے گئی دائی کا نام کیا ہے حلیمہ لیکھے گئی برکاتِ رزاد تو میں نہیں بیان کر رہا ہوں بتائیے رہا ہوں ایک واقعہ تھے وہ لے کے چلی گئی دودھ پیلانے کے لئے تو ان کی حالت کیا تھی سب سے غریب تھی اپنے قبیلے میں اپنے خاندان لے گئی لے جانے کے بعد انہوں نے دودھ پیلانا شروع کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داہینی طرف سے دودھ پی لیا اب جب انہوں نے بائیں سائٹ سے پیلانا چاہا تو آچل سے موہ نکالا اور مسکرانے لگیا تو حالیمہ نے سوچا کہ بچہ دور سے آیا ہے تھکا تھکایا آیا ہے کل ہو سکتا ہے طبیعت نارمل ہو جائے پیے گا دونوں طرف سے اس لئے کہ بچے کا نیچر یہ ہے کہ جب تک وہ دونوں سائٹ سے دودھ پی نہیں لیتا میرے بھائیوں سو سٹسفیکشن نہیں حاصل ہوتا اور ماں کا بھی نیچر یہ ہے کہ جب تک وہ دونوں سائٹ سے دودھ پیلا نہیں لیتی ماں کو بھی سٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتا جا کے کسی ماں سے پوچھ لینا بچے سے تو نہیں پوچھ پاؤ گے اس لئے کہ بچہ دودھ پینے کے زمانے میں تمہیں کوئی جوابی نہیں لیتا مگر ممتہ سے پوچھو ممتہ بتائے گی تو داہینی سائٹ سے تو پی لیا رائٹ سائٹ لیفٹ سائٹ سے دودھ نہیں پیا حلیمہ کہتی ہے میں نے دو سال دودھ پیلایا ہے مگر واہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بائن سائٹ کے دودھ کو ہاتھی نہیں لگائے جب میرا دودھ پیا ہے تو صرف داہینی سائٹ سے بائن سائٹ کے دودھ کو چھوہ تک نہیں اب بھائیہ اس میں راز کیا ہے وہ راز بھی ہم کھولنا ہے ذرا آئیے سائنس کی لیبارٹی میں چلیں اور ذرا دودھ پہ ریسرچ کریں اور ماں کے نیچر پہ تو ماں کا نیچر وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اب بچے کا بھی نیچر وہی ہے جو میں نے بتایا پھر ایک چیز اور حلیمہ پریشان تھی اور آنکھوں آنکھوں میں پوچھتی تھی میرے لال تو تو بڑا انوکھا بالک ایسا بالک تو ہم نے دیکھا ہی نہیں جو ایک سائٹ سے دودھ پیتا ہے دوسرے سائٹ کے دودھ کو ہاتھی نہیں لگاتا تو قدرت آواز دیتی تھی حلیمہ تو کیسے دیکھے گی دوسرا بالک جب ہم نے دوسرا بالک ایسا پیدا ہی نہیں کیا تو تیرے دیکھنے کا کیسا حال پیدا ہو لا یمکن سناؤ کما کانا حقہ ہو بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا تجھے حمد ہے خدایا بڑے ہو کر یہ سوال بھی اپنا جواب پا گیا بڑے ہو کر اس کی گرہ بھی کھولی مگر دودھ پینے کے زمانے میں بھی آنکھوں آنکھوں میں یہ گرہ کھول دیا تھا وہ کہتی تھی بیٹا ماں کی گود میں تو میں نے تجھے دونوں سائٹ سے دودھ پیتے ہوئے دیکھا تھا میرے پاس ایسا کیا ہو گیا تو آنکھوں آنکھوں میں کہہ رہے تھے میری دائی ماں زمانہ دیکھ بغیر کسی جرم کے سر فٹبال کی طرح اچھا لے جا رہے ہیں ماں کی کوک بانج کی جا رہی ہے بچے بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں انسانیت رسوہ ہو رہی ہے مانوتہ برباد ہو رہی ہے دیکھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس دنیا میں ایک پیغام اب میں دودھ پینے کے زمانے میں سنسار کو دے رہا ہوں حضور نے فرمایا اگر دنیا میں امن اور شانتی چاہتے ہو تو میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ ہر حقدار کے حق کی حفاظت کرنا اگر تم نے حقدار کا حق دے دیا تو امن اور شانتی جنم لے گی اور اگر حقدار کا حق تم نے مارا تو امن اور شانتی مر جائے گی اور ظلم و جبر اور آتنکواد جنم لے گا تو ظلم سے بچنے کے لیے جبر سے بچنے کے لیے ادوان سے بچنے کے لیے فساد سے بچنے کے لیے آتنکواد سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کا حق ہمارے اوپر نکلتا ہے ہم ایمانداری سے اس کا حق دے دیں بڑوں کا حق یہ ہے کہ وہ چھوٹوں سے پیار کریں چھوٹوں کا حق یہ ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں پہ فرض یہ ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کریں اور بڑوں پہ فرض یہ ہے کہ چھوٹوں سے پیار کریں میں نے پارلمنٹ میں اس تقریر کو کیا ہے جو تقریر اس وقت آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اس تقریر کے بعد میں نے وشنات پرتاب سنگھ صاحب کو اور پوری کیبنٹ کو اس زمانے میں جنتہ دل کی حکومت تھی تسلیم کروا لیا تھا کہ پندر اگس تونی سو نبے کو پرائم نیسٹر آف انڈیا مستر وشنات پرتاب سنگھ اعلان کریں گے کہ میں سماجیک انصاف کے اگوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات کا اعلان کر رہا ہوں چھٹی کا اعلان کر رہا ہوں اور کروایا میں اس لئے کہ گونگائیم پی تو تھا نہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مل لم یرحم صغیرنا اے لوگو اگر امن و شانتی چاہتے ہو دنیا میں تو چھوٹوں سے پیار کرو بڑوں کی عزت اور ان کا سمان کرو اب ہم تمام انسانوں میں جو یہاں بیٹھے ہیں یا پورے سمسار میں کوئی یا تو کسی سے چھوٹا ہوگا چاہے ایک سکنڈ کے لیے یا کوئی کسی سے بڑا ہوگا چاہے ایک منٹ کے لیے چھوٹے کی پروفیشنل ڈیوٹی کیا بنی بڑے کی عزت کرنا بڑے کی ڈیوٹی کیا بنی چھوٹے سے پیار کرنا جس سماج میں چھوٹوں سے پیار ہوگا جس سماج میں بڑوں کا سمان ہوگا اس سماج میں نفرت نہیں ہوگی اس سماج میں آتنکواد نہیں پھیلے گا اس سماج میں برائیاں نہیں پھیلیں گی اس سماج میں کسی کا حق نہیں مارا جائے گا پیغمبر تو آئے تھے سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے عقیدے کی برائی تھی تو اسے بھی ختم کیا پیغمبر نے عمل کی برائی تھی تو اسے بھی ختم کیا پیغمبر نے اخلاق کی برائی تھی تو اسے بھی ختم کیا پیغمبر نے سنسکار کی برائی تھی تو اسے بھی ختم کیا پیغمبر اب دیکھئے دودھ کیوں نہیں پی رہے دونوں سائٹ سے حقدار کا حق مرا امن و شانتی غائر تو دودھ پینے کے زمانے میں ایک میسیج دے رہے ہیں حلیمہ کہتی ہیں آپ دونوں سائیڈ سے کیوں پی رہے تھے اپنی ماں کا دودھ میرے دودھ میں کیا خرابی تھی کی صرف ایک سائیڈ سے پی آپ نے تو فکر جواب آتا ہے حلیمہ تو غریب ہے نا مجبور ہے نا تو جو مجھے دودھ پلانے کے لیے لائی ہے اور دائی کی ہیلیس ہیسیس سے پلا رہی ہے تو میرے گھر والوں سے تنخواہ لے رہی ہے نا تنخواہ نہیں ملتی تو تو مجھے دودھ پلاتی تو میرے گھر والوں سے تنخواہ لے رہی ہے تب تو مجھے دودھ پلا رہی میری ماں تو کسی سے تنخواہ نہیں لے رہی تو میں تیری گودھ میں سماجک نیائے کا سورج بن کر آئے اور تیری گودھ میں سماجک نیائے کا شیلہ نیاز کر رہا ہوں حلی ماں تو مجبور ہے گریب ہے اگر تو گریب نہیں ہوتی تو تیرا بچہ بھی تو میرے ساتھ دودھ پی رہا ہے نا ارے بھائی عورت دودھ کب پلائے گی جب اس کی گودھ میں کوئی دودھ پینے والا بچہ ہوگا تب نا تو حلی ماں کا بچہ بھی دودھ پی رہا تھا تو حضور زہن دیتے ہیں کہ حلی ماں میں حقداروں کے حق کی رکشہ سرکشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہوں میں حقداروں کا حق نہیں مارتا حلی ماں میں کبھی نہیں پی سکتا تیرا دودھ دونوں سائٹ سے ایک سائٹ سے دودھ پیتا ہوں اور دوسرا سائٹ سے تیرے بچے کے لیے دودھ چھوڑتا ہوں تاکہ دنیا کو پیغام دے دیا جائے اے لوگو اگر اس طرح انصاف کرو گے دنیا میں کبھی امن و شانتی بھنگ نہیں ہوگی کبھی آتنکوات جنم نہیں لے گا کبھی کسی سے کسی کو شکوا نہیں بھائیوں کے لیے ترک پستان کریں دودھ پیتوں کی نصفت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمہ ہدایت پہ لاکھوں سلام آپ دیکھئے سارے مسائل کا حل حضور کے اس عمل نے کس طرح دور کیا حقدار کا حق دے دو خدا کی قسم کبھی کوئی جنگ نہیں ہوگی ہم نے اگر اپنے ہندو بھائیوں کا حق مارا ہے ہمیں ایمانداری سے ان کا حق دینا چاہیے اور یہی امید ان سے کرنا چاہیے کہ اگر ہندو کا ہاں اور مسلمی کا ماں ملا کہ ہم بنا کر رکھنا چاہتے ہو اور اسی میں بھارت کی بھلائی ہے تو ہم بن کر رہو انگریز لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل کر رہا تھا دوستو ہندو دلالوں کے ہاتھ سے جو انگریز کا نمک کھا کے ہندوستان سے نمک حرامی کر رہے تھے ان دلالوں کے ہاتھ سے سور کٹواتا تھا اور مسجدوں میں ڈلواتا تھا اور مسلم دلالوں کے ہاتھ سے جو تھے ہندوستانی مگر نمک حرامی کر رہے تھے ہندوستان کی ان مسلم دلالوں کے ہاتھ سے گائے کٹواتا تھا اور مندروں میں ڈلوا دیا کرتا تھا اور یہ جنتہیں لڑتی تھی ہندو مسلمان کے نام پر ہمارے ہندو مسلم پرووجوں نے سوچا کہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ دیش آزاد ہو جائے اور ہمارے پاس وہ طاقت آنی چاہیے جس طاقت کا مقابلہ انگریز نہ کر سکے تو ہندو مسلم پرووجوں کی سوچ میں یہی ہندو مسلم اقتعائی سامنے اور انہوں نے کہا ہندو ایک مارشل قوم مسلم ایک مارشل قوم ہندو شروع ہوتا ہے ہاں سے مسلم شروع ہوتا ہے ماں سے ہاں وہاں سے نکالا گیا ماں یہاں سے نکالا گیا ملایا گیا تو ہم بنا ہم بن کر لڑے ہندوستان آزاد ہو گیا آج بھی ہم بن کر رہو گے تو ہندوستان کی آزادی محفوظ رہے گی اور اسے ہم کو اگر توڑ دو گے خدا کی قسم ہندوستان کی آزادی محفوظ نہیں رہے گی یہ سب باتیں میں نے پارلیمنٹ میں کی ہیں جو آج آپ کے اسٹیج سے کر رہا ہوں تب میں نے ایک مطالبہ کیا کہ مسٹر پرائیم میسٹر دیر سو سال تک ہندوستان انگریزوں کا غلام رہا لڑے رام پرشاد بشمل تب ہندوستان آزاد ہوا لڑے اشفاق اللہ خان تب ہندوستان آزاد ہوا لڑے اللہمہ فضلہ خیر آبادی کالا پانی کی سزا دی گئی تب ہندوستان آزاد ہوا مولانا حسد مہانی سے جیل میں چکیاں پشوائیں انگریزوں نے تب ہندوستان آزاد ہوا گاندھی جی کی شخصیت کو دوبھر بنا دیا گیا تب ہندوستان آزاد ہوا جوال لال نیرو جن کا کپڑا پیرس سے دھل کے آتا تھا جب ننگے تنگے بن کر کے ملک کی آزادی کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تب ہندوستان آزاد ہوا مولانا آزاد جیل میں ہیں اور ان کی بیوی کی حالت بہت خراب ہے نیرو گئے تھے مولانا آزاد کے پاس کہ مولانا انگریز عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر مولانا لکھ کر کے دے دیں کہ میں اپنی بیوی کو دیکھنے جانا چاہتا ہوں تو میں آزاد کر دوں گا اور مولانا آزاد تو میں چھوڑ دوں گا مولانا آزاد نے کہا ہے نیرو جی جا کے کہہ دیجئے عدالت سے کہ ایک طرف میری بیوی بیمار ہے یہ سچائی ہے اور دوسری طرف میری ماں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی کراہ رہی ہے وہ میری بیوی ہے جو میرے گھر میں ہے اور یہ ہندوستان میری ماں ہے جس کو انگریزوں نے زنجیروں میں جکڑ لیا میری ماں کے پیر سے جب تک زنجیر نہیں ہٹے گی تب تک بیوی مرتی ہے تو مر جائے میں اپنی ماں کے لیے بیوی کا بلیدان تو دے سکتا ہوں اپنی ماں کا بلیدان نہیں دے سکتا یہ ہے ہندوستان اور یہ ہے اس ملک کی آزادی بچائیے اس کو بچائیے مت پیدا ہونے دیجئے ہندو مسلم نے نفرت کی دیواریں مت کھڑی کرنے دیجئے مت کھڑی کیجئے اس ملک کی بھلائی اسی میں ہے کہ پڑھو لکھو انسان بنو بھارت کی پہچان بنو اس طرح کی تمام بد امانیوں کا خاتمہ صرف ایمانداری سے ہو سکتا ہے جو پیغمبر نے دنیا کو دیا اب ایک بات اور آگے کہتا ہوں میرے پاس سات منٹ اور اس سات منٹ میں اگلی بات سنیدی پیغمبر جب پچیس سال کے ہوئے تو ان کے چچا نے ان کی شادی کی بات سوچی زمانے کا رسم و رواج کیا تھا اس زمانے میں اور آج بھی ذہن میں رکھو عورتیں ہوتی ہیں تین طرح کی ایک ہوتی ہے ایک ہے مطلقہ جس کو طلاق دے دیا گیا وہ بھی عورت ایک ہے بیوہ بدھوہ ویڈو وہ بھی عورت ہمیں اپنے سماج میں تین طرح کی عورتیں ملتی ہیں انمیرٹ کماری وہ عورت جس کی شادی ہوئی تھی طلاق ہو گیا وہ عورت جس کی شادی ہوئی تھی شوہر مر گئی تین طرح کی عورتیں ہیں تینوں طرح کی عورتوں کے جذبات الگ الگ تینوں طرح کی عورتوں کے ارمان الگ الگ تینوں طرح کی عورتوں کے سوچ الگ الگ جو سپنا کماری لڑکی دیکھتی ہے وہ طلاق شدہ عورت نہیں دیکھتی ہے جو سپنا تلاک شدہ عورت دیکھتی ہے وہ بیدھوہ عورت نہیں دیکھتی تو اب اس دنیا میں بیدھوہ عورت کے ساتھ سنسار کا سنسکار کیا تھا ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں عرب میں اگر کوئی عورت بیدھوہ ہوئی اسے شادی کرنے کا حق نہیں تھا ہمارا دیش تو دو قدم اور آگے تھا یہاں اگر کوئی عورت بیدھوہ ہوئی تو پتی کی چتہ پر جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا یہ تھے حالات ہندوستان کے یہ تھے حالات پورے سنسار کے اب بیدھوہوں پر تو خوشی کا راستہ بن اس لئے کی شادی کرنے کا اس کو حقی نہیں ہے جب سماج نے بیدھوہ پر شادی کرنے کا پرتبند لگا دیا تھا تو کوئی تو اس کی مکتی کرواتا میں کہتا ہوں ذرا سوچو ایک منٹ کے لیے مثال دیتا ہوں ایک پچیس سال کی کواری لڑکی آج ہوئی اس کی شادی تین دن کے بعد اس کا شوہر مر گیا اب بیدھوہ ہو گئی نا بھری جوانی میں بیدھوہ ہوئی ہے نا تو شوہر مر گیا ہے نا کیا اس کے اندر اُبلتے ہوئے جذباتی توفان بھی مر گئے کیا اچھا کپڑا پہننے کا شوق بھی مر گیا کیا اچھی دعوتوں میں جانے کا احتمام بھی مر گیا جانتے ہو کیسے کیسے مری جب اس کی زندگی پر شادی پر جب پرتبند لگا تو کیسے مری ایک مرتبہ ماری جاتی تو ایک مرتبہ مرتی اسے تو لمحہ لمحہ مارا گیا جب کسی دلہن کا ڈولہ اٹھا تو خوشیوں کی بارات دیکھ وہ مر گئی جب کسی کے ہاں مستقبل کو سمارنے والا بچہ پیدا ہوا تو نونحال دیکھ کر کے مر گئی جب کسی نے سرخ جوڑے پہنے تو کفن والا اپنا سفید کپڑا دیکھ کے مر گئی جب کسی نے بال سمارے تو اپنے سر کا منڈن دیکھ کر کے مر گئی جب بیواؤں کی یہ صورت تھی ایسے عالم میں پچیس سال کے کمار محمد کی شادی کا وقت آیا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیسے تھے وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا چہرہ ایسا چاند لجائے سیرت پہ جگ بل بل جائے خدا کا ہر پیغمبر اپنے سماج میں سب سے زیادہ خوبصورت بن کراتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خوبصیرت بھی ہوتا ہے یہ پیغمبر کی شان ہے یاد رکھئے گا جو بھی پیغمبر ہوگا جس سماج میں جب بھی آئے گا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ باکیریکٹر کوئی نہیں ہو سکتا اب حضور کی شادی کا معاملہ آیا کون کماری لڑکی نہیں شادی کرتی گی ایسے باکمال انسان سے دنیا بھر کے رشتے ناتے آئے حضور نے عورتوں پر نظر ڈالی تو تین طرح کی عورتیں نگاہ میں آئیں حضور کو صرف اپنی شادی ہی نہیں کرنا تھا دنیا کو بربادی سے بچانے کے لیے شادی کرنا تھا دنیا کی عورتوں کا حق دلوانے کے لیے شادی کرنا تھا تو تین طرح کی عورتیں جب نگاہ میں آئیں تو سب سے زیادہ مجبور عورت بدھوا دیکھنے کو ملی سب سے زیادہ مجبور عورت وہ ہوتی ہے جس کا پتی نہ ہو جس کا کوئی سہارا نہ ہو زمانے کے ظالم ٹھیکے داروں نے پرتی بند لگا رکھا تھا بدھوا کی شادی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی خوبصورت جوانی کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے دنیا کو پھر ایک میسج دیا اے زمانے کے ظالم ٹھیکے داروں تم تو سہاگن کو ابھاگن بنا کے چھوڑتے ہو آج محمد ویڈو سے شادی کرتا ہے اور ابھاگن کو سہاگن بنا کر زندگی بھر کے لیے اور قیامت تک کے لیے ابھاگن کو سہاگن بننے کا موقع دیتا ہے سب سے اچھی شادی وہ ہے سب سے زیادہ سواب کی شادی وہ ہے سب سے اچھا نوجوان وہ ہے جو کسی بدھوا کا ہاتھ تھام لے کسی بدھوا کو سہارا بھتا ہے تو یہ جتنی ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں اسی پہ عمل کرنے میں امن و شانتی کا سورج نکلتا ہے اور اسی سے بھاگ جانے میں امن و شانتی کا سورج بھی تاریخ کی قبر میں دفن ہو جاتا ہے پس ملاد النبی کا یہ پیغام انسانیت و مانوتہ کے نام کیجئے وہ جس میں سنسار کی بھلائی ہو اور ہر اس کام سے ہٹ جائیے جس کے کرنے سے سنسار کو نقصان پہنچتا ہو مکہ والوں نے مفتی صاحب بتا رہے تھے نا اپنی تقریر میں کہ پتھر مارا گالیاں دیں کیوں بلال کو کیوں ساتھ میں بٹھال کے کھلا رہے ہیں اس زمانے کے دلیتوں اور بیک ورڈوں کو برابری کا درجہ کیوں دے رہے ہیں انہوں نے اعلان کیا بھائی جیسے تم ویسے یہ جو تمہارا احساس ان کا احساس تمہارا آنسو ہے تمہاری خوشی ہے یہ جبردستی کا جو تم نے ناٹک کر رکھا ہے فارورڈ بیک ورڈ کا اللہ نے تو نہیں فارورڈ بیک ورڈ میں بدلا ایک ہی ماں باپ سے سب کو پیدا کیا تم سمپتی کے مالک ہو گئے تو فارورڈ ہو گئے وہ بچارہ گریب رہ گیا تو بیک ورڈ ہو گیا اور تمہاری لالچا تمہاری خودگرزی کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی دلد پرائم منسٹر ہو جائے تو پھر اپنی بیٹی دینے میں بھی نہیں شرماتے اور اس کا بیٹا لینے میں بھی نہیں شرماتے یہ کون سا دوہری پالیسی تم نے اختیار کر رکھی ہے تو کیا اعلان کیا پیغمبر نے قرآن کے زبان میں پیغمبر کی زبان کیا بول رہی ہے خدا کے کلام کی روشنی میں اے مانو تا جہاں سے تم چلے ہو جہاں سے تمہاری پیدائش کا آغاز ہوا ہے وہ ایک عورت تھی اور ایک مرد اس کے بعد تمہاری نسل بڑھتی چلی گئی تو تم سب کو خدا نے ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا اور اس کا نام تھا آدم جس کی تم اولاد ہو اور کہتے ہو اپنے آپ کو آدمی اچھا کسی ہندو بھائی سے کہئے تم آدمی نہیں ہو دیکھئے وہ بیچارہ کہے گا نا کہ دیکھئے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہمیں آدمی نہیں مانتا کسی مسلمان سے کہئے تم آدمی نہیں برا مان جائے گا کسی سے بھی کہئے کہ تم آدمی نہیں ہو برا مان جائے گا کیوں اس لئے کہ وہ آدمی ہے وہ جانور نہیں ہے وہ آدم کی اولاد ہے ہندو ہو کے مسلم سکھ ہو کے عیسائی کسی کو آدمیت اور آدمی ہونے سے انکار نہیں ہے اور جو اس کو آدمی نہ کہے اس کو وہ برا ماننا ہے ماننا بھی چاہیے تو قرآن کہتا ہے مانو تا تو ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہوئی تم کو ہم نے تمہارے انٹروڈیکشن کے لیے خاندانوں میں بانٹا جب تم دنیا میں پھیل گئے تو ہم نے تم کو خاندانوں میں بانٹا انٹروڈیکشن کے لیے گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں فارورڈ اور بیک ورڈ بننے کے لیے نہیں انٹروڈیکشن تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے رہ گئی بات رسپیکٹڈ ہونے کی جس کی بنیاد پر تم اپنے کو فارورڈ کہہ کے رسپیکٹڈ بناتے ہو اور دوسرے کو بیک ورڈ کر کے زلیل کرتے ہو تو سنو ہم نے تو بنائے نہیں فارورڈ بیک ورڈ یہ تم کہاں سے لے کے آئے ہمارے یہاں فارورڈ وہ ہے جو ہماری باتوں پر ایمانداری سے عمل کرتا ہو سماج میں امن پھیلاتا ہو شانتی پھیلاتا ہو انسانیت کی بات کرتا ہو مانوتہ کی بات کرتا ہو غریبوں کو گود میں لے کے محمد مصطفیٰ بیٹھے ہمارے سماج میں بے شمار بچے انات ہوں حضور کے ملاد النبی کا پیغام ان اناتوں کے لیے کیا ہے اے لوگو کسی یتیم بچے کی پرورش اگر کر دوگے خدا تمہاری سب اچھلی گناہیں معاف کرے گا اللہ تمہیں عزت سے نوازے گا یتیموں کو کبھی نفرت کی نگاہ سے مت دیکھنا کبھی دھتکارنا مت یتیم کو انات کو گود میں لینا اور اس کا پریکٹیکل ثبوت حضور نے کب دیا ان کے دو نوازے ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین علیہ السلام دونوں ناتیوں کو نوازوں کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں عید کا دن آئے آخری بات کہہ رہا ہے عید کہاں چلے تو عید کے دن تو سب بچے نا نیا نیا کپڑا پہن کے جاتے ہیں نماز پڑھا ہر گھر کے لوگ اپنے بچوں کو نیا کپڑا پہن آتے ہیں دیوالی کے دن ہمارا ہندو بھائی ہر گھر میں اپنے اپنے بچوں کو مطلب جو عید کا مطلب خوشی کا دن تو خوشی کی دن تو ہر آدمی نہ چاہتا اچھا کھانا ہو اچھا کپڑا ہو تو مدینے میں سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کے عید کے دن اچھا اچھا کپڑا پہنا کے لے جا رہے تھے حضور چلے تو حضور اپنے دونوں نوازوں کو لے چلے اچھا اچھا کپڑا پہنا کے اور دونے بچوں نے کہا نانا یہ مدینے کے بچے اپنے اپنے گھوڑوں پہ جا رہے ہیں سواری پہ ہماری سواری کی دھر تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو چوما ایک کندے پہ حسن کو بٹھایا ایک کندے پہ حسین کو کہا بیٹا ہم ہیں تمہاری سواری پھر بچے بولے نانا وہ لوگ تو اپنے اپنے گھوڑوں کی لگام پڑھ کے چلے رہے ہیں ہماری لگام کی دھر تو حضور کے بال یہاں تک کندے پر آپ نے اپنا بال پکڑوا دیا بچوں کو یہ رہی تمہاری لگام ایسے اپنے ناتیوں کو لے کے چلے ناتیوں سے تو ویسے بھی نانا نانی کو بہت پیار ہوتا ہے لے چلے رستے میں ایک نکر پہ گئے تو دیکھا ایک بچہ پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ایک دیوار کا سہارا لے کے بلک بلک کیا رو رہا اب حضور نے جو دیکھا اس بچے کو تو دونوں نواسوں کو اتارا کندے سے اور جا کے بیٹھے اس بچے کے پاس کہا بیٹا آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے کون ہو تم کیوں رو رہا ہو حضور کو اس نے دیکھا اور ایک شیر پڑھ دوں اس نے کہا سرکار عید کے دن سب ملیں گے اپنے اپنے یار سے ہم گلے مل مل کے رویں گے درو دیوار سے ہم گلے مل مل کے رویں گے درو دیوار سے کہا بیٹا کیوں روگے کہا سرکار ابھی مدینے کے بچے جا رہے تھے ادھر سے تو بچہ تو بچہ ہوتا ہے اس کو کیا عقل مجھ پہ بچے بھفتیاں کس رہے تھے تانہ دے رہے تھے میرے ماں باپ کو کہ کیسے نکم میں ہیں اس کے ماں باپ عید کے دن بھی اس بچے کو ایک جوڑا اچھا کپڑا نہیں پینا سکتے میں رو رہا ہوں حضور اپنی بدنصیبی پہ کیا ہوا بیٹا کہلہ حضور میری ماں نہیں ہے اس دنیا میں میرا باپ بھی نہیں ہے میں انات ہوں یتیم ہوں اس لئے میرا یہ حال ہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آسو آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا وہیں اور لے کر کے لائے حضرت فاطمہ کے پاس بیٹی کے پاس اس بچے کو نہلایا دھولایا پھر اس انات اور یتیم بچے کو نیا کپڑا پہنایا اب پھر چلے نماز پڑھنے کے لئے ادگاہ کی طرف اب جب چلے تو نقشہ بدلہ ہوا تھا دوستو ابھی تک کندھے پہ حسن حسین جا رہے تھے اب جب چلے ہی ادگاہ کی طرف تو دونوں نوا سے پیدل چل رہے ہیں اور یتیم کو آنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر لے کر کے چل رہے ہیں یہ منظر ایک شیر پڑھ دوں کوئی بچہ یتیمی میں نہ ہو مایوس کے اس کو کوئی بچہ یتیمی میں نہ ہو مایوس کے اس کو اٹھا کر گود میں رب کے دلارے چوم لیتے ہیں یہ آنات کے ساتھ پیار یہ یتیم کے ساتھ پیار اب نواسہ پیچھے ہے یتیم آگے ہے نواسہ پیدل چل رہا ہے یتیم سر پہ چل رہا ہے اور یہی سے پیغام دیا یتیموں کا دھیان رکھنا کوئی بچہ یتیم ہو اگر اپنی اولاد کی طرح تم نے پال دیا تو تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو اس کی بارگاہ میں جانا ہے اسے انام چاہتے ہو تو آناتوں کا خیال رکھنا یتیموں کا خیال رکھنا بچوں پہ رحم کرنا بڑوں کی عزت و سممان کرنا یہ ہے ملاد النبی کا پیغام اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب لوگوں کو امانداری سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہی پیغام اس خانقہِ عارفیہ سے آپ کو ملتا ہے یہی پیغام ایک درویش صفت ایک فقیر آدمی جسے ہم پیار سے اببو میاں کہتے ہیں اس فقیر نے یہاں جو پاودا لگایا ہے یہ جو مدرسہ ہے یہ جو خانقہ ہے یہ رسول اللہ کے رحم و کرم کا انٹرڈیکشن کروانے کے لیے ہے یہ یتیموں پر پیار کی برکہ برسانے کے لیے ہے یہ انسانیت کو انسانیت سے جوڑنے کے لیے ہے یہ امن و شانتی کا پیغام دینے کے لیے ہے یہ نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کے لیے ہے یہ گھمنڈ کا سر کٹ کر اجزو انکسار کا پیکر بننے والے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے ہے یہ محبت کی جگہ ہے جہاں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ پیار کی جگہ ہے جہاں عداوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ایک دوسرے پر قربان ہونے کی جگہ ہے جہاں حسد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم سب لوگوں پر تادیر قائم رکھے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دامیں درمیں قدمیں سخنیں اتنا بڑا جو رسول پاک کا محل تیار ہو رہا ہے یہ جو مانوتہ کا قلعہ تیار ہو رہا ہے آپ آگے بڑھئے حضرت نے خدا کی قسم مجھ سے کچھ نہیں کہا ہے میرا ضمیر اور میری آتمہ پکار رہی ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو کچھ تو نہیں دے سکتا ہاں جنت میں ایک کمرہ آپ کو ایک محل آپ کو ضرور مل جائے گا اگر خدا کے محل کی آپ نے یہاں تیاری کر لی اگر اس مسجد کو کمپلیٹ آپ نے کروا دیا مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے مسجد میں تعلیم ہوتی ہے خدا کی پوجہ عبادت کرو مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو پروردگار عالم میں نے جو کچھ بھی تیرے بندوں کے سامنے پیش کیا ہے اگر اس میں کوئی مجھ سے غلطی شرعی اعتبار سے ہوئی ہو تو تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری وارگاہ میں میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زمبیوں واتوبو اے رہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشے سرعیہ کر دیا خدرتے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ڈیڑھ سو سال تک ہندوستان غلام رہا بندر اگس انیس سو سیتالیس ہندوستان کی آزادی کا دن ہے اور پانچ سو سبتر برس تک یوسف مسیح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ساری دنیا کا انسان شیطان کا غلام رہا تو شیطان کی غلامی سے آزادی اسی بارہ ربی اولوال کو اسی میلاد النبی پہ ملی تھی اسی لئے میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہندوستان جو صرف ہندوستان ہے پورا جہان نہیں ہے یہ ڈیڑھ سو سال تک غلام رہا اندر اگس کو ہندوستان آزاد ہوا تھا اور جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے انسان آزاد ہوا تھا تو ہندوستان کی اگر چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں انسان کے آزادی کا بگل بجانے والی کی بھی چھٹی دینا چاہیے ہماری حکومت نے اسے مانا اور اس کام کو کر دیا اب آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں ملاد النبی میں آپ جلوس نکالتے ہیں یہ جلسہ تو ہو رہا یہاں تو مکمل طور پر تہذیب کے حسار میں ہیں آپ نہ نارے بازی ہے نہ زبردستی کی چلی چلہ ہے مگر اور جگہوں پر آپ جب جلوس نکالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں روڈ جام غلط ناجائز یہ گناہ کا کام جلوس اگر آپ کا چل بھی رہا ہو گاڑی والوں کو راستہ دیجئے لوگوں کو راستہ دیجئے دوسری بار کوئی ایجے ڈیجے نہیں کوئی آجا باجا گاجا نہیں چلنا ہے آپ درد و سلام پڑھتے ہوئے چلیے تیسری بار آپ کا جلوس چل رہا ہے اور ازان ہو گئی وہیں جلوس روک دیجئے اور یہ پیورا جلوس جا کے پہلے نماز پڑھے اس کا باجلوس اپنی منزل کی طرف جائے اگر یہ کرتے ہیں آپ تو صحیح مانوں میں ملاد النبی آپ بناتے ہیں اور اگر یہ نہیں کرتے تو ڈھونگ رچانے سے کوئی فائدہ نہیں اسمی اور رسمی مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں زبانے کہہ بھی دیا اللہ اللہ تو کیا حاصل نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اگرچہ بُدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغبان جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے و السلام علی منت تبل ہدا خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ